اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور یہ خبر آ رہی ہے اوپو کی طرف سے ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ ریل می نے اپنا جو فاسٹ میگنیٹک چارجنگ والا چارجر تھا وہ ریل می فلیش کی فارم میں ہمیں شو آؤٹ کیا انتفاکت مجھے اس چیز کو بتاتے ہو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ریل می شاید وہ واحد برانڈ ہے جس نے اس فون کے لیے پاکستانی مارکٹ کو سیلیکٹ کیا کیونکہ اس کی پہلی ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی وہ بھی پاکستانی مارکٹ سے تھی اور اس کے بعد جو بعد میں بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ کافی لیٹ ہوئی ہیں خیر وہ ٹیکنالوجی اگر ریل می کے پاس تھی تو دیفنیٹلی اوپو کے پاس بھی تھی اور اب اوپو کی طرف سے بھی جو کانسپٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اراؤنڈ 20 وارٹ کے قریب کی جو فاسٹ چارجنگ دکھائی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہائیس ٹیسٹ ان نے کیا ہے وہ 50 وارٹ کے اوپر کیا ہے میں یہاں پر یہ چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ریل می کے کیس کے اندر وہ جو 50 وارٹ تھا وہ ٹیسٹ نہیں تھا بلکہ وہ ایکچول میں ان نے کر کے دکھایا تھا اور یہاں پر جس ویب سیٹ سے میں یہ خبر ریٹ کر رہا ہوں اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل می فلیش کو ہی دکھایا گیا ہے اس موبائل فون کی مکمل انباکسنگ اس کے پورے جو ایکسیریز ہیں ان کی انباکسنگ میرے مین چینل پر پوسٹڈ ہے وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی کی خبر یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی برانڈز ہیں کیونکہ اوپو ریل می اور یہ جتنے بھی برانڈز ہیں یہ کٹھے ہیں تو جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو ایکسیریز والی مارکٹ میں بہت حلچل ہوتی اور اگر یہ مگنیٹک وائرلس چارجنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ فونز میں مگنیٹک وائرلس چارجنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے